چیری کا شمار لذیذ اور قوت بخشت پلوں میں ہوتا ہے جبکہ ساتھ ساتھ میڈیکل کی دنیا میں بھی اس کے بڑی فائدے سامنے آئے ہیں چیری کا سب سے بہترین پل بلوچستان کے ظلہ قلات میں کاش کیا جاتا ہے جہاں ہزاروں ایکل ارازی پر سینکڑو کی تعداد میں چیری کے باغات پہلی ہوئے ہیں قلات کی محسوس آب و ہوا کی وجہ سے اس علاقے کا چیری دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ میٹا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک اور بیرونی ملک قلات کی چیری کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں کے بسنے والے لوگ چیری کے لذیذ اور قوت بخشت پل کو اپنے دوستوں عزیزوں اور رشتداروں کو بدور تحفہ بیچتے ہیں دوستوں میں خصوصی کوئیٹر سے آیا ہوں چیری کھانے کے لئے اپنے عزیزوں کے ساتھ قلات کا چیری جو سب پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کی آب و ہوا کی وجہ سے بہت ٹیسٹی ہے اور اس کا درخ سے کھا کے خصوصی اپنے ہاتھ سے کھانے کا بہت ہی مزاہت ہے جی ہم لوگوں نے محمد جعفر آباد سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر قلات میں اور خاص کر کے چیری کھانے کے لئے قلات کی خاص چیری مشہور ہے اس لئے یہاں پر آئے ہیں اس باغ میں مغل فارم باغ ہے یہاں پر بہت زبردست ماشاءاللہ بہت اچھی چیری ہے یہاں پر مل رہی ہے تبی ماہرین کے مطابق چیری کے کئی فوائد ہے چیری انسانی جسم کے لئے باڈی گارڈ کا کردار ادا کرتا ہے اس پل میں شامل انٹی آکسیڈنٹس یعنی قوعد مدافیت جسم کو کئی امراض سے دور رکھتا ہے بلخصوص کینسر انزائم اور دل کے امراض سے جسم میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے چیری اس کے لئے تریاق کا درجہ رکھتا ہے چیری کی کیچڑے کانے سے شگر کے مریضوں کے ساری جسم کی سوزش ختم ہو جاتی ہے چیری پرسکون نیند کی زمانت ہے یہ مخصوص پل کانے سے انسانی جسم کے ہارمونز سونے اور جاگنی کے سرکولیشن کو متوازن رکھتا ہے چیری کا جوس جوڑوں کے درد اور کولیسٹرول کے لئے بھی بہت بہترین ہے کولیسٹرول گٹانے میں چیری کا کوئی سانی نہیں چیری جسمانی مشقت اور مختلف گیم سے وابستہ کی لالیوں کے لئے بہترین پل ہے کیونکہ چیری پٹو اور غزلات کو نارمل رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے چیری کے استعمال سے گردے صحت مند رہتے ہیں جبکہ آنکھوں اور دانتوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے چیری کا مسلسل استعمال بڑھاپے کے عمل کو کم اور انسان کو جوان رکھتا ہے زلقلات اور گرد نوا میں ہزاروں ایکڑ پر چیری کاش کیا جاتا ہے مئی کے مہینے میں چیری کا پل تیار ہو کر جون کے وسط تک جاری رہتا ہے چیری کو بچے بڑے اور بوڑھے سب یک سا پسند کرتے ہیں مغل فروٹ فارم میں ہمارے پاس مختلف فروٹ موجود ہے جن میں چیری ہمارے پاس زیادہ تعدد موجود ہے قلات ایک سرد علاقہ ہے اسی لئے یہاں پر چیری زیادہ میٹا اور لذیذ پائے جاتا ہے قلات میں چیری کے باغات ہزاروں ایکڑ آرازی پر پیلے ہوئے ہیں جو ان علاقوں کی حبصورتی کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہے بدقسمتی سے یہ کارامت پل درختوں سے بہت جلد غائب ہو جاتی ہے مگر بازار میں اس کا صفوف دستیاب ہوتا ہے جس کو بیمار لوگ استعمال کر سکتے ہیں